بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد جو سبق کی وضاحت ہے پھر اس کی جانب بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آج کی سبق کی عبارت پڑھیں گے مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں وقیلا اور کہا گیا ہے کہ الالف من اقس الحلقی کہ جو علف ہے یعنی بعض نے یہ کہا کہ الالف جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے تو اس کو الالف کو اقسائے حلق سے لے لیا گیا یعنی منتہائے حلق سے لے لیا گیا وَهُوَ مَبْدَو الْمَخَارِجِ اور وہ مخارج کی ابتداء ہے وَاللَّامُ مِنْ تَرْفِ اللِّسَانِ وَهُوَ اَوْسَطُهَا اور لام کو زبان کی نوک سے لے لیا گیا جو کہ مخارج کا وسط ہے درمیان ہے وَالْمِيمُ مِنَ الشَّفَطِ وَهُوَ آخِرُهَا اور میم کو مخارج کے میم کیونکہ یہ شفوی ہے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے تو مخارج کے تبار سے یہ منتہائے مخارج ہے تو اس کو وہاں سے لے لیا گیا اور پھر فرمایا کہ جمعہ بینہا ایمائن الہ اَنَّ لَحَبْدَ يَنْبَغِيْا اَنَ يَكُونَ اَوْلُ قَلَامِهِ وَأَوْسَطُهُ وَآخِرُهُ ذِكَرُ اللَّهِ تَعَالَ اب ان سب کو یعنی اول مخارج کو درمیانی اور آخری کو الْفْلَامِ مِن میں یقزہ فرما دیا گیا جمع کر دیا گیا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ بندے کی یہی شیان شان ہے کہ اس کی کلام کا اول و اوسط اور آخر یہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہو جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سب کی عبارت اور اس کا ترجمہ اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم پڑھ رہے تھے الفاظ تحجی کے حوالے سے یہ مصمبیات کے نام ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں یہ اللہ کے کلام قرآن کریم کے نام ہیں یا کیا ہیں تو کافی تفصیل سے ہمارا اس پر کلام جو ہے وہ ہو بھی چکا اور ابھی یہ جاری بھی ہے اور ابھی گدشتہ سبق میں بھی ہم نے چونکہ ایسے والے سے مزید دو قول بھی پڑھے تھے کہ یہ قرآن کے اسماں ہیں اور اسی طرح یہ بھی کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماں ہیں اور یہ قرآن کے اسماں کیسے ہیں وہ اس کا بھی محمول اور محمول علی کے اعتبار سے گفتگو ہماری ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے اسماں کیسے بن سکتے ہیں تو ایک تو اسی اعتبار سے گفتگو کے محمول جو ہے وہ ان اسماں پر اللہ کے لفظ کو کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی تو دوسری پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے جو ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ انہوں نے بھی ان کو نام کے طور پر بنا کر علم بنا کر تو رب سے خطاب کیا ہے تو لہٰذا ہم نے یہ کافی تفصیل سے اس پر کلام کیا تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے کہ علف لا مین ان کو ایک اور انداز سے آج بیان کیا جائے گا اور یہاں سے گیاروہ قول بیان کر رہے ہیں یعنی اگر اندھیے گننے کا ہے بعضوں کے ہاں یہاں سے نوہ شروع ہوگا لیکن اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو یہ گیاروہ قول یہاں پہ بن رہا ہے اور گدشتہ سباق امارے اگر آپ نے پیچھے نہ سنے ہو تو وہ آپ دیکھ لیں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اوائل سور میں ان الفاظ کو لا کر بندے کو تعلیم اور تنبیہ ہو جائے دہی طور پر کہ علیف اقصہ حلق سے نکلتا ہے یعنی حلق کی انتہا ہے جو مخارج کی ابتداء ہے اور لان زبان کے کنارے سے نکلتا ہے جو وست مخارج ہے مخارج کے درمیان ہے اور میم ہونٹوں سے نکلتا ہے اور یہ منتہائے مخارج ہیں تو گویا کلام کی یہ تین راہیں ہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ لفظ لا کر بندے کو یہ تنبیہ کر دی کہ دیکھو تمہارے کلام کے تینوں مرحلوں پر ہمارا ہی ذکر ہونا چاہیے اب وہ آغاز ہو وہ درمیان ہو یا آخر ہو متقلمین کہ یہ گیارہ قول ہو گئے دو قول اور ہیں جو کتاب میں مذکور نہیں ہیں ان کو سنیں اول قول یہ ہے کہ یہ الفاظ تحجی اوائل سہور کے اندر کفار مکہ کو متوجہ کرنے کے لیے بطور حرف تنبیہ کے استعمال ہوئے ہیں اس لیے کہ کفار مکہ نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ لا تسمعو لہذا القرآن کہ تم اس قرآن کو بلکل نہ سنو تو اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسری کو قرآن کریم سے اعراض کرنے کی تلقین کرتے تھے اور اس پار آپ نے متعدد حدیث بھی سن رکھی ہوں گی ابو جہل اور اس طرح کے جو بڑے بڑے سردرانے کفار تھے باہر سے بھی آتا تو اس کو بھی روک دیتے تھے اور اگر کوئی شخص اطراف مکہ میں آ جاتا تو یہ لوگ پہلے ہی سے اس کو یہ سکھانا شروع کر دیتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یہ تھا کہ ہدایت اور اصلاح بغیر قرآن سے تعلق کی ہوئی نہیں سکتی تھی اس لئے اللہ نے جب ان کی اصلاح کیا ارادہ کیا تو صورتوں کے شروع میں ہی انہی چیزوں کو ذکر کر دیا جن کے وہ معنی نہیں جانتے تھے تا کہ یہ ان کی توجہ علی قرآن ان کا سبب بنے چنانچہ جب قفار ان الفاظ کو سنتے تھے تو متعجب ہو کر آپس میں یہ کہتے تھے کہ محمد کو سنو تو یہ محمد کیا کہہ رہے ہے یعنی ایسا کلام تو ہم نے کبھی سنائی نہیں چنانچہ وہ متوجہ ہو جاتے تھے اور جب وہ متوجہ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد کا کلام سن کر کفار مکہ کو ہدایت مل جایا کرتی تھی تو گویا ان الفاظ کو شروع میں لا کر ان کو متنبی کیا گیا ان کے لئے یہ عرف تنبی کی ایسیت اختیار کر گئے کہ جیسے ہم کلام میں الا اما اور ہا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو کلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ سن لو جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں سن لو خبردار تو اب ایسی کلام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مخاطب جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے بات کرنی ہے تو چونکہ ایک طلب کا معنی مخاطب میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جو آپ ہوتی ہے تو کفار کوئی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کو متنبع کرنے کے لیے ان کی غفلت کو ہٹانے کے لیے ان صورتوں کے شروع میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا اچھا دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ علیف مبدع مخارج سے ادا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے علیف لاکر اشارہ کیا اس بات کی طرف انسان کو ہدایت کے پہلے مرتبے پر مستقیم رہنا چاہیے اور اس کی طرف مراد شریعت جو ہے وہ ظاہر ہے یعنی شریعت ظاہرت پر پوری طرح اسے عمل کرنا چاہیے اور اسی کی طرف ان اللہ سم استقام اسے اشارہ ہے اور چاہیے اور درمینی مرتبے سے مراد طریقت ہے اور اسی کی طرف اللہ تعالی نے وَاللَّذِينَ جَاهَدُو فِيْنَا لَنَهَدِيَ اشارہ فرمایا اور میم کیونکہ منتحائی مخارج سے ادا ہوتا ہے اور میم کا جو شوشہ ہے تو وہ مدھور ہے تو اس لئے اس کو لاکر اشارہ کیا کہ انسان کو ہدایت کے آخری مرتبے پر پہنچ کر اس طرح ہونا چاہیے جس طرح دائرہ ہوتا ہے جس کی ابتداء اور انتہا سب ایک ہی ہو جاتی ہے یعنی اللہ کے اندر اس طرح محب ہو جائے کہ مبدع اور منتحا سب کچھ اسی کو سمجھے اور یہ مرتبہ فنا فی اللہ سے حاصل ہو جاتا ہے اور اسی کے نام حقیقت ہے اور اسی کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا قول اللہ سمدرہم فی خوضی یلعبون تو یہ متقلمین کے تیرا اقوال تھے جی طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سب عبارت اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت جو آپ نے سماعت کی اور اس سبق کو اچھی طرح آپ سمجھیں اس کے خلاصے کو آپ اپنے الفاظ میں ضرور لکھیں اپنے ریجسٹر پر اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات بھی سوال نمبر ایک یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وقیلہ الالف من اقصر خلق حلق میں سے کون سا قول بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہست کی وضاحت کریں اور سوال نمبر یہ ہے کہ جو اضافی اقوال کتاب سے نہیں تھے ان میں سے ایک قول آپ تحریر کرنے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑا سما سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائے نبی الامین موسیقی